نئے آرمی چیف کا تکرر نئی منتخب حکومت کو کرنا چاہیے چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کہتے ہیں اگر شفاف انتخابات کرانے پر تیار ہے تو وہ بھی بات کرنے کو تیار ہے ایک طرف کہتے ہیں مل کر کام کرنا چاہیے دوسری جانب دیوار سے لگایا جا رہا موجودہ چیف الیکشن کمیشنر کو لاکر غلطی کی اس نے پیٹ پر چھوڑا گھوپا اسلام آباد ہائی کورٹ میں بولنے کا موقع دیا جاتا تو شاید معافی مانگ لیتے پاکستان کی معیشت زوال پذیر دیوالیا ہونے کا خطرہ ہے سیاسے استحکام تک معاشر استحکام نہیں آئے گا ان کے پاس صوبائی حکومتوں سے اسطیفے دینے کا بھی آپشن ہے سابق وزرعظم نے واضح کیا وہ امریکہ مخالف نہیں عمران خان عالمی چیف کے تقرر کے معاملے پر ذاتی مفاقت کے لیے سرکس پاسی بن کریں نولی کی رہنما شاہد حکانہ باسی کا کہنا ہے کہ امران خان کی سیاست اس کے اردگرد گھومتی ہے کہ عمران خان کو گا کہ امران خان نے آئین پڑا ہے عمران خان کا تقرر وزرعظم کا ثواب دیدی اختیار ہے وزر دفاع خاصی عاصف بولے وقت سے پہلے عمران خان کی تیاناتی کی معاملے کو زیر بحث نہ لائیں ادارے کا وقار برقرار رکھنے دیں فوج کو سیاست میں گھسیٹنا ادارے کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے آرمی چیف کی تیوناتی اور تواصی پر کوئی گفتگو ابھی تک نہیں کوئی توہین ایلیکشن کمیشن اور چیف ایلیکشن کمیشنر کیس امران خان ستائیس ستمبر کو ذاتی حیثیت میں طلب چیئرمن پی ٹی آئی امران خان مقررہ وقت میں جواب جمع نہیں کرا سکے ایلیکشن کمیشن نے امران خان کو شوکوز نوٹس جاری کیا ایلیکشن کمیشن نے حصد عمر اور فواد چوہدری کا جواب غیر تسلی بخش قرار دے دیا ٹی آئی رہنماؤ کو بھی شوکوز نوٹس جاری عصد عمر اور فواد چوہدری بھی ستائیس ستمبر کو ذاتی حیثیت میں طلب خانتہ اب آج کتنے خطرناک ہوں گیا بہت خطرناک ہوں گیا میں بہت خطرناک ہوں سامق وزیراعظم عمران خان کا عدالت پیشی پر صحافی کے سوال پر جواب کہا ان کا کسی چوریا دہشت گرد سے موازنہ نہ کیا جائے چیئرمن پیٹی آئی نے پارٹی کی مشاوتی اجلاس میں کہا پہلے دباؤں میں آئے تھے نہ آئیں نہ آئیں گے امپورٹڈ حکومت کے حدکنڈے کسی صورت کامیاب نہیں ہوں گے سب کو پتا ہے قوم کس کے ساتھ کھڑی ہے وفاقی وزیر مریم اورنگزیم نے عمران خان کو تقبر کا ذہنی مریض ہونے کے سبب خطرناک قرار دے دیا کہا عمران کو کسی ادارے یا اس کے سربراہ کو گالی دینے میں کوئی شرم نہیں سعاد رفیق نے کہا ملک سیلام میں ڈوبا ہوا ہے اور ایک لیڈر مسلسل حکومت پر حملے کر رہا اس کا مقصد یہ ہے حکومت کو کام نہ کرنے دیا جائے رانہ تنویر کہتے ہیں اداروں کے ساتھ لوار عمران خان کی عادت بن چکی عمران جو کر رہے ہیں قانون اپنا راستہ خود بنائے گا ملک میں سیلام سے پیدا صورتحال چیف جسٹس کی قوم سے متحد ہونے کی اپیل جسٹس عمرتہ بندیال کہتے ہیں تمام سیاسی جماعتیں سیاسی قائدین فیصلہ ساز اور مرات یافتہ طبقہ اختلافات چھوڑ کر متحد ہو جائیں وقت آ گیا ہے ذاتی ایجنٹیں بالائے تاک رکھ کر قوم کی بہتری کے لیے کام کیا جائے اگر آئین یا آئینی اداروں کو نیچا دکھایا یا حملہ کیا کیا تو عدالت تحفظ کے لیے ہچکچاہت کا شکار نہیں ہوگی سپریم کوچ ملک میں حالیہ سیاسی چیننجز اور معاشی حالات کی سنگینی سے بھی آقا ہے مہنگائی کے سطح عوام کو مزید جھٹکے نیپرا نے ماہانہ فیول ایجسمنٹ چارجز قیمت میں بجلی چار روپے چونتیس پیسے مہنگی کر دی سارفین پر ایک ماہ کے لیے انسٹھ عرب کا اضافی بوجھ پڑے گا نیپرا نے جھرائی کی فیول پرائس ایجسمنٹ کا فیصلہ جاری کر دیا سی پی پی اے نے چار روپے انہتر پیسے فی یونٹ اضافے کی درخواست کی تھی ایتھورٹی نے اکتیس آگست کو ایف سی اے پر سمات کی اضافی وصولیاں ستمبر کے بلو میں ہوں گی ریلیف کے اعلان کے باوجود بزلے کے اضافی بلو کا معاملہ حل نہ ہوا پنجاب کے کئی شہروں میں احتجاج فیصل آباد میں پاور لومس مالکان اور مزدور سڑکوں پر نکل آئے زلہ کانسل چوک پر احتجاجی مساہرہ گرجہ والم میں مساہرین نے جی ٹی روڈ بلاک کی کنجاب سرگودہ روڈ پر دھنہ گرجانت رحیم یارخان اور کمالیا میں بھی مساہرے مساہرینی حکومت کی خلاف نارے لگائے احتجاجن بل جلاتی ہے فیٹ ایف کا پاکستان کے جانب سے ایکشن پلین کے تمام آہدہ فاصل کرنے کا اعتراف اگرستہ کی پاکستان کی ریپورٹ جاری اور اپگریڈنگ کر دی منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنانسی کے روک تھام پر اتمنان کا اظہار ریپورٹ کے مطابق پاکستان نے چوتھے مرحلے میں چالیس سفارشات پر عمل درامت کیا اب کسی بھی شک پر عمل درامت باقی نہیں رہا وزیراعظم شہبان شریف سے کینیڈا کے وزیر برائے عالمی ترقی کی ملاقات وزیراعظم نے سلاب کی تباہ کاریوں سے آگاہ کیا کینیڈین وزیر نے سلاب اور موسمیاتی تبدیلی روکنے میں تعاون کی یقین دہانی کرائی وزیراعظم سے بینل پارلیمانی یونین کے صدر داورتی پاچیکو کی بھی ملاقات چیئرمن سینٹ صادق سنجانی سپیکر پرویز اشرف فاقی وزیر آیہ صادق معاونین تارک فاطمی اور رومینہ خوشید عالم بھی موجود تھے بھان سائی دبات میں متاثرین سلاب کو امدادز نہ ملنے پر وزیراعظم کے سامنے احتجاج پیپلز پانٹی کے کارکنوں اور مقامی افراد ایلیکشن کمیشن کا پنجاب کے چار حلقوں میں زمنی ایلیکشن نو اکتوبر کو کرانے کا اعلان این اے ایک سو ستاون پی پی ایک سو انتالیس پی پی دو سو اکتائی اور پی پی دو سو نو میں پولنگ ہوگی ایلیکشن کمیشن نے قومی اسملی کی ایک اور پنجاب اسملی کی تین خالی نشستوں پر زمنی انتخابات کی نئی تاریخوں کا اعلان کر دیا ایلیکشن کمیشن کا قومی اسملی کے نو حلقوں کے نوٹفیکیشن موطلی سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کا فیصلہ مسلم نقنون کی نائب صدر مریم نواز کی پاسپورٹ واپسے کے لیے درخواست پر لاہور ہائی کورٹ کا فل بینچ تشکیل چیف جسٹس امیر بھٹی کی سربراہی میں تین رکنی بینچ چوتہ سیبتمبر کو درخواست پر سماک کرے گا جسٹس علی باقید نچفی اور جسٹس تارک سلیم شیخ بھی بینچ کا حصہ سیشن کورٹ میں سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف توہینہ میز الفاظ استمان کرنے کی کیس پر سماک چوتہ سیبتمبر تطمول طوی ایڈنبرہ کے سینڈ جائلز کیتڈرل چرچ میں آنجہانی ملکہ الیزبت دوم کے لیے دعایا تقریب شاہ چال سوم ملکہ سمیت شاہی خاندان کے ارکان اور وزیراعظم لیسٹرس کی شرکت شاہ چال سوم کی اسکورٹش پارلیمنٹ بیامت اجلاس سے خطاب چال سوم نے بادشاہ بننے کے بعد برطانوی پارلیمنٹ سے پہلی بار خطاب کیا بولے پارلیمنٹ جمہوریت کے زندہ رہنے اور ساس لینے کا آلہ ہے آئینی حکومت کے قیمتی اصولوں کو برقرار رکھنے کا عہد کیا